اس بیچے ایک بڑی خبر آ رہی ہے افغانستان میں تالیبان کے آتنگ کی ایک اور تصویر سامنے آئی ہے تالیبانیوں نے بلخ پرانت کے چار کینٹ زلے کی گورنر سلیمہ مجاری کو بندھک بنا لیا سلیمہ مجاری نے تالیبان کی ستہ کو چنوٹی دی تھی سلیمہ مجاری ان محلاؤں میں سے ایک ہے جنہیں پہلی بار گورنر بنایا گیا تھا سلیمہ مجاری وہی محلہ ہے جنہوں نے تالیبان کے خلاف بندوق بھی اٹھائی تھی اور پہلے بھی تالیبان کے راز کے خلاف پرزور ویرود کیا تھا یہ تصویریں آپ سلیمہ مجاری کی دیکھ رہے ہیں جنہیں ہٹا دیا گیا ہے دیکھیں تالیبان بلکل نہیں بدلا ہے تالیبان کی نہیں بدلنے کے اب جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کو ہم نے دکھائیں ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی پرنے اپادھیا سیدھے جوڑ رہے ہیں ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ تالیبان ہر روز اپنا چہرہ بدلنے کی کوشش کر رہا ہے پرنے ہم نے دیکھا کل پریس کانفرنس کی لوگوں نے وہوائی کی انتاراستی جگت میں بھی وہوائی ہوئی کہ دیکھیں تالیبان بدل گیا ہے لیکن چوبیس گھنٹے بھی نہیں بیٹے نیا چہرہ سامنے آ گیا ہے وکاسی دراصل وہ فالٹ لائنز ہیں وہ دھرارے ہیں جو تالیبان کے اپنے سنگٹھن کی شکل اور اس کی تربیت کے بارے میں بات کرتی ہیں کیونکہ دراصل تالیبان کا راجنیتک چہرہ الگ ہے تالیبان کا وہ چہرہ جو دنیا کے سامنے دکھایا جاتا ہے چاہے مولا برادر ہوں چاہے زبی اللہ ہوں چاہے محمد نعیم ہوں چاہے سوہیل شاہین ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو سامنے نظر آتے ہیں لیکن جو زمین پر نظر آتے ہیں وہ ہیں تالیبانی لڑا کے وہ کمانڈر جو برسوں سے وہاں لڑائی لڑ رہے ہیں ان کی مانسکتہ کو بدلنا شاید ان لوگوں کے بھی ہاتھ میں سیدھے طریقے سے نہیں ہے اس لیے آپ کیمرو پر سنے دینے والے جو بیان ہیں وہ الگ ہیں اور جو زمین پر نظر آ رہا ہے چاہے حیرات میں چاہے بالخ میں چاہے کندوز میں چاہے کنار میں چاہے قابل کے اندر ان تمام علاقوں کے اندر جو شکل نظر آ رہی ہے تالیبان کی وہ وہی ہارڈ لائنر ہے جس میں سڑکوں پر نیائے کیا جا رہا ہے روٹ کے نام پر لوگوں کے گھر میں گھسا جا رہا ہے تلاشی لی جا رہی ہے ودیشی ناغریکوں کے بارے میں پتا کیا جا رہا ہے مہلاؤں کو ڈر آیا دھمکایا جا رہا ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ زمین پر ہو رہی ہیں ایمیوزمنٹ پارک کی تصویریں آپ نے دیکھی ہی سہی کس طریقے سے بالخ پرانت کے اندر سلیمہ مزاری کو ہٹایا گیا سلیمہ مزاری بہت لمبے سمجھ سے تالیبان کے لیے کرکری بنی ہوئی تھی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے تالیبان کے ان اتیачاروں یا کہیں کہ ان کے اس شاسن کے خلاف لوگ کس طریقے سے اترتے ہیں قابل کے اندر اگر مہلاؤں پترکار اتر کے سڑک پر پردرشن کرتی ہیں یہ اپنے آپ میں ایک ریزیسٹنس ہے اس ریزیسٹنس کو تالیبان پچائے گا یا دبائے گا یہ بڑا سوال ہے کیونکہ جو نیچے اس کے کمانڈر ہیں جو نیچے لڑا کے ہیں وہ پوری طرح سے کنٹرول نہیں ہے اور جو بھارت کا جو انبھاو رہا خاص طور پر بھارت کے لوگوں کی واپسی کا جو انبھاو رہا جس طرح سے فلائٹ آئی مہس پندرہ منٹ کے راستے میں پندرہ سے زیادہ جو ناکے لگائے گئے تھے اس پر ویبینر ٹالیبانی کمانڈر کھڑے تھے جو بار بار گاڑیوں کو روک رہے تھے پوچھتاش کر رہے تھے وصولی کا پورا ایک نیٹ وقت اس سمیں افغانستان میں چل رہا ہے یعنی جس کی لاتھی اس کی بھینس والا ماملہ اس سمیں سوڑکوں پر نظر آ رہا ہے ٹالیبان کے اس راج میں فلحال افغانستان میں بلکل آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ایک اور خبر کے بعد آپ سے اپ ڈیٹ لینے کے لیے ہم آئیں گے اور آپ نے دیکھا ٹالیبان کا اصلی چہرہ دیرے دیرے سامنے آ رہا ہے دیرے سامنے آ رہا ہے